یوکرین نے روس پر ایک اور بہت بڑا حملہ لانچ کر دیا ہے اور یہ جو اٹیک کیا گیا ہے یوکرین کی جانب سے یہ ایسا اٹیک ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ریشیا پر ورلڈ وار ٹو کے بعد اب تک سب سے بڑا حملہ کر دیا ہے ایک ہفتہ پہلے بھی یوکرین نے ہی ایک حملہ کیا تھا جو کہ ورلڈ وار ٹو کے بعد سب سے بڑا حملہ تھا اب ایک ہفتہ گزرنے کے بعد یوکرین نے اپنا ہی ریکارڈ ایک بار پھر توڑ کر اس سے بھی بڑا حملہ کر دیا ہے اور یوں ایک بار پھر روس اور یوکرین کے درمیان ایک بڑے سکیل کی جنگ کی باتیں سامنے آ رہی ہیں یوکرین کی جانب سے یہ جو اترا بڑا اٹیک لانچ کیا گیا ہے اس کے بعد ریشن اتھارٹیز نے ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا اس اجلاس میں ایک بار پھر یوکرین اور پوری دنیا کو نیوکلئر وار فیر کے اشارے دے دئیے گئے ہیں ریشیا کی جانب سے باتیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ اب وہ نیوکلئر بھی استعمال کر سکتا ہے میں ہوں اسٹرانم علیک آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس ایس والد کی کرنڈ افئیر سیریز اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یوکرین نے جو ریسنٹلی ایک انتہائی بڑا اٹیک لانچ کیا ہے وہ کس نویت کا تھا اس اٹیک میں کون کون سے ویپنز استعمال ہوئے اس اٹیک میں یوکرین نے بیسیکلی ریشیا میں کن کن ٹارگٹس کو اچیو کیا کہاں کہاں پر وہ اٹیک لانچ کیے گے اس کے ساتھ ہم جو دوسرا اہم پائنٹ آج ڈسکاس کریں گے وہ یہ ڈسکاس کریں گے کہ اس حملے کے بعد روس کی جانب سے کیا ریسپانس سامنے آیا ہے روس اس حملے کے بعد اپنی جو ملٹری سٹریٹیجی ہے وہ کیا بنا کر بیٹھا ہے اور اس نے دنیا کو کیا واضح پیغام دیا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا اہم نکتہ ہم ڈسکاس کریں گے وہ یہ ڈسکاس کریں گے کہ اس جنگ میں جو کہ پچھلے دو سالوں سے جاری ہے اس جنگ میں پچھلے چند ہفتوں میں کون سی بڑی تبدیلی آئی ہے جس کی وجہ سے اب دنیا نیوکلئر وارفیر کے دھانے پہ کھڑی ہے یہ ہم ذرا ایک نکتہ ڈسکاس کریں گے کہ آخر اچانک سے یہ کون سی بڑی تبدیلی آگئی ہے جس نے اس وار کو ایک پیک پر لے جانے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لیا اور جو چوتھا اہم نکتہ آج ہم ڈسکاس کریں گے وہ ہے روس کا نیوکلئر ڈاکٹرین روس جو آج پوری دنیا کو کہہ رہا ہے کہ ہم نیوکلئر ویپن کا استعمال کر سکتے ہیں لہذا یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ جو روس نے ایک نیوکلئر ڈاکٹرین بنیا ہوا ہے کہ ہم کب نیوکلئر ویپن استعمال کر سکتے ہیں وہ کیا ہے کیا وہ جو تھریش ہولڈ اس میں منشنز ہیں کہ یہ اگر کام ہوتا ہے ہمارے ساتھ تو ہم نیوکلئر ویپن کا استعمال کر سکتے ہیں کیا وہ تھریش ہولڈ اچیو ہو چکا ہے اور کیا نیوکلئر ڈاکٹرین کے مطابق روس اس وقت نیوکلئر اٹیک کر سکتا ہے یا نہیں یہ ہم اس نکتے کے انڈر ڈسکاس کریں گے تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے اہم کوئسٹن کی جانب کہ یوکرین نے جو روس پر حملہ کیا ہے یہ کس نوعیت کا تھا اس میں کیا کیا پائنٹ سے جن کو ٹارگٹ کیا گیا تو یوکرین نے ایک بار پھر روس پر ایک ڈرون حملہ کیا ہے ڈرونز کا استعمال کیا ہے بڑی تعداد میں ڈرونز تھے ون ففٹی ایٹ پلاس ڈرونز کا بتایا جاتا ہے اور اس سے زیادہ ڈرونز استعمال ہونے کی بھی خبریں ہیں تو یوکرین نے بسیکلی روس کے اندر مختلف ٹیلٹریز پر یہ ڈرون اٹیکس کیے ہیں روسین ڈیفنس سسٹم نے بڑا پھرتی کے ساتھ ان ڈرونز کو انٹرسپٹ کیا اور کچھ ڈرونز وہاں پر انٹرسپٹ نہ ہو سکے جس کی وجہ سے وہ جا کر روسین ٹیلٹری کو ہٹ کرنے میں کامیاب ہوئے تو روسیا پر جو یہ اس وقت اتنا بڑا حملہ لانچ کیا گیا ہے یہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے پچھلے ہفتے جو یوکرین نے حملہ کر کے ورل وار ٹو کے بعد روسیا پر سب سے بڑا حملہ کیا تھا اس کے ایک ہفتے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یوکرین نے اس سے بھی بڑا حملہ لانچ کر دیا ہے اور اس حملے میں یوکرین نے بسیکلی کچھ انرڈی سیکٹر کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے جیسے ریشیا نے یوکرین کے پچھلے حملے کے جواب میں یوکرین کا انرڈی سیکٹر ٹارگٹ کیا تھا تو اگین یوکرین نے بھی اسی طرح کا جواب دیا ہے اور انرڈی سیکٹر کو ٹارگٹ کرنے کی وہاں پر کوشش کی گئی ہے اور اس کوشش کے دوران ایک آئل ریفائنری پر بھی حملہ ہوتا ہے اور وہاں پر جو درون اٹیک کامیابی سے وہاں پر جا کر ٹچ کرتا ہے ریشن ٹیرٹری کو تو وہ ایک آئل ریفائنری جو کہ ماسکو کے انتہائی قریب تھی وہ ڈیمج ہوئی ہے وہاں پر آگ بڑک اٹھی اور وہ آئل ریفائنری یوکرین کے درون اٹیک کی وجہ سے مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے تو یہ اپنی نوعیت کا پہلا حملہ ہے جس میں اتنا بڑا نقصان ہوا بڑی تعداد میں یوکرین نے یہاں پر درونز کا استعمال کیا ہے تو جو دوسرا اہم پائٹ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ روس کی جانب سے کیا جواب دیا گیا ہے تو جب یوکرین کی جانب سے یہ حملہ ہوا تو روس نے فیل فور روس کے جتنے بھی ہائی اپس ہیں چاہے وہ گورنمنٹ سائٹ کے ہوں یا پھر ملیٹری سائٹ کے ہوں ان سب نے سر جوڑ کر بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم ایک میگا سکیل کی وار کی طرف جا سکتے ہیں اور ہم نیوکلئر ویپن استعمال کر سکتے ہیں ریشیا نے لاش ویک بھی ویسٹران پاور کو امریکہ کو اور اولہال دنیا کو بتا دیا تھا کہ جو حالات بن چکے ہیں تو اب یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں کہ ہم کسی بھی وقت نیوکلئر ویپن کا استعمال کر سکتے ہیں تو ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپن کی بات کی گئی تھی اور اگین اب جب یوکرین نے ایسا آٹیک کیا ہے تو اس کے بعد ریشیا کی جانب سے ایک بار پھر نیوکلئر کی دمکیاں لگانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے تو بڑھتے ہیں تیسرے اہم نکتے کی جانب کے اس جنگ میں پچھلے چند عرصے میں چند ہفتوں میں ایسی کیا تبدیلی آئی کہ یہ اتنے بڑے سکیل کی جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں نیوکلئر اٹیک کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں نیوکلئر آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ وار ٹو کے انڈ پر استعمال ہوا تھا اس کے بعد اس کو صرف ڈیٹیرنس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن اب ورلڈ وار ٹو کے بعد پہلی بار تاریخ میں ایسا اور خواہ ہے کہ نیوکلئر ویپنز کو استعمال کرنے کی باتیں کی جاری ہیں کہ ہم تو استعمال کر رہیں گے تو یہ ذرا جاننا بڑا ضروری ہے کہ یہ جنگ تو دو سالوں سے جاری تھی تو نیوکلئر تک نوبت نہیں آئی تھی یوکرین اور فرشیا کے درمیان جو جڑپیں تھی وہ تو جاری تھی اب اس جنگ میں بسیکلی تبدیلی کیا آئی کہ جو تبدیلی اس وقت روس اور یوکرین کو نیوکلئر وارفیر کی جانب لے کر جار کیا یہ جاننا بڑا اہم ہے تو اس تبدیلی کی اگر ہم بات کریں تو پچھلے دو سال سے یہ جو جنگ کا سلسلہ جاری تھا یہ یوکرین کی ٹیلٹری پر تھا سارا ایشو یوکرین کی ٹیلٹری پر تھا کوئی بھی جڑپیں ہوتی تھی یا تو وہ کراس بارڈر اٹیک ہوتے تھے یا پھر یوکرین کی ٹیلٹری پر ہی حملے ہوتے تھے لیکن پچھلے چند افسوسے جیسے میں نے آپ کو ویڈیو میں بہرہا بتایا کہ یوکرین وہ پہلا ملک بن چکا ہے ورلڈ وار ٹو کے بعد جس نے رشیا کی ٹیلٹری کے اندر گسنے کی کمیاب کوشش کی ہے اور اب تک وہ ایک ریجن کو کیپچر کر کے بیٹھا ہوا ہے تو کارسک ریجن جو کہ روس کی ٹیلٹری کے اندر آتا ہے اس وقت یوکرین کی فورسز وہاں پر موجود ہیں جو پچھلے دو سال میں کچھ اور طریقے سے ہو رہا تھا معاملہ اب یہ جو تبدیلی ہے یہ بیسیکل یہ تبدیلی ہے کہ جو وارفیر ہے جو گراؤنڈ آف وارفیر ہے وہ اس وقت یوکرین سے شفٹوں کے رشیان ٹیلٹری میں آ چکا ہے جو کہ ایس سیلف بہت علارمنگ سیچوئیشن ہے کیونکہ رشیا کے لیے مشہور ہے کہ جو بھی اس کی ٹیلٹری میں آتا ہے وہ نیستو نابود ہو جاتا ہے اس سے پہلے نپولیان اور ہٹلر کی مثالیں موجود ہیں اور ان کے بعد اب زیلنسکی جو کہ یوکرین کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے یہ حمد کی ہے کہ وہ روس کی ٹیلٹری کو انٹرسیپٹ کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھ کر وہاں پر جا کر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر ریشن فورسز بھی موجود ہیں جہاں پر ہمیں اٹیکس نظر آتے ہیں اور اب کارکس ریجن کے ہی اردگید ہم نے دیکھا کہ یوکرین نے ڈراؤن کے ساتھ اٹیک کیے تو بیسک تبدیلی یہ ہے کہ یہ جو وارفیر کا گراؤن تھا یہ اب یوکرین سے نکل کے ریشن ٹیلٹری کے اندر شیفٹ ہو چکا ہے تو یہ وہ تبدیلی ہے جس کے باعث یہ جو وار ہے یہ نیوکلئر وارفیر کی جانب بڑھتے ہوئی دکھائی دیر کی ہے اور رہیہ بڑا اوپن لی ہے اب دھمکیا بھی لگانا شروع ہو چکا ہے تو بڑھتے ہیں جی چوتھے اہام پائنٹ کی جانب کے روس کا جو نیوکلئر ڈاکٹرین ہے وہ کیا ہوتا ہے نیوکلئر ڈاکٹرین کے بارے میں آپ کو کافی اتق پتا بھی ہوگا اور پچھلی ایک دو ویڈیوز میں میں نے ڈسکاس بھی کیا تھا کہ دنیا میں جتنی بھی نیوکلئر پاور سٹیٹس ہیں انہوں نے ایک ڈاکومنٹ لگ کر رکھا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نیوکلئر ویپن ہے لیکن ہم نے ان ان کنڈیشنز میں نیوکلئر ویپن چلانا ہے اب وہ ڈاکومنٹ پبلک ہوتا ہے باقی تمام مالک کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے پاس نیوکلئر ویپن موجود ہے اور اس نے لکھ کر بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ ہمارے حلاف پھلاں کام کریں گے تو ہم نیوکلئر چلائیں گے تو وہ پھر ڈیٹیرینس قائم رہتی ہے کہ جو دوسری کنٹری ہے وہ وائلیشن کرتی نہیں کہ جس پر اس نے لکھ کر دیا ہو کہ میں نے اس وائلیشن میں نیوکلئر اٹیک کرنا ہے تو روس کا بھی ایک نیوکلئر ڈاکٹرین ہے اس کو ہم ذرا ڈسکاس کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے اس سے آپ کو مزید سمجھ آئے گی کہ کیا موجودہ صورتیال میں ریشیا نیوکلئر اٹیک کر سکتا ہے یا نہیں تو روس کے جو نیوکلئر ڈاکٹرین کے اہم پائنٹس ہیں اس میں سب سے پہلا پائنٹ یہ ہے جو اس نے لکھ کر رکھا ہوا ہے ڈاکٹرین میں کہ روس کسی بھی ملک پر اس وقت نیوکلئر اٹیک کرے گا جب اس پر وہ ملک نیوکلئر اٹیک کرے گا یعنی اگر ایک نیوکلئر پاور کنٹری ریشیا پر نیوکلئر اٹیک کرتا ہے تو اس کے جواب میں ریشیا بھی نیوکلئر اٹیک کرے گا ایک پائنٹ تو یہ ہو گیا اب ہم اس کو ساتھ ساتھ یوکرین کے معاملے کے ساتھ کمپیر بھی کرتے ہیں اب اس پائنٹ کو اگر ہم دیکھیں تو یوکرین کے پاس نہ تو نیوکلئر ویپن ہے اور نہ ہی اس نے بھی نیوکلئر ویپن چلایا لہذا اس پائنٹ کے مطابق تو ریشیا بھی نیوکلئر ویپن چلانے کے قابل نہیں ہے کیونکہ یہ پائنٹ ابھی وائلیٹ نہیں ہوا ریشیا ڈاکٹرین کے دوسرے پائنٹ کی ضرور پڑھتے ہیں اور وہ پائنٹ ہے جی کہ کوئی بھی کنونسنل اٹیک ہو جائے ریشیا ٹیٹری پر یعنی کہ نیوکلئر اٹیک نہ بھی ہو لیکن کنونسنل اٹیک ریشیا ٹیٹری پر ہو جائے اور وہ ایسا اٹیک ہو جو ریشیا کی اگزیسٹنس کو چیلنج کر لیں یعنی ریشیا ٹیٹری پر کسی بھی قسم کا اٹیک ہوتا ہے لیکن وہ اس لیول کا ہوتا ہے کہ وہ ریشیا اگزیسٹنس کو چیلنج کر سکتا ہو تو اس صورت میں ریشیا نیوکلئر ویپن استعمال کر سکتا ہے تو اب یہ جو پائنٹ نمبر ٹو ہے ریشیا نیوکلئر ڈاکٹرین کا ریشیا نیوکلئر ڈاکٹرین کا یہ اس وقت اس سارے ماملے پر مکمل طور پر ریشیا کو اہل کرتا ہے کہ وہ نیوکلئر ویپن استعمال کر سکتا ہے کیونکہ یوکرین کی فورسیز کارکس ریجن جو کہ ریشیا ڈیٹری ہے وہاں پر بیٹھ چکی ہیں اور لگاتار وہاں سے اٹیکس کا سلسلہ جاری ہے تو اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویسٹرن بلاغ کی سپورٹ کے وجہ سے یوکرین کنونسلل اٹیکس جو کر رہا ہے اس کی وجہ سے ریشیا کیا جو اس وقت اس کی جو ایگزسٹنس ہے وہ خطرے میں پڑ چکی ہے تو یہ جو پائنٹ نمبر ٹو ہے ریشیا نیوکلئر ڈاکٹرین کا اس کے مطابق اس وقت سے ریشیا اٹیک کرنے کے قابل ہے اور وہ جو باتیں کر رہا ہے تو اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹیک ہو سکتا ہے تیسرا بھی پائنٹ ہے ایک اہم اس میں یہ لکھا ہوا ہے ریشیا نے کہ اگر ریشیا کو کہیں سے انٹیلینس ریپورٹ ملتی ہے کہ ان کا کوئی دشمن بیلیسٹک میزائل کے ذریعے یہ سوچ رہا ہے کہ وہ ریشیا بر حملہ کرے گا اور بیلیسٹک میزائل کے ذریعے حملہ ہو جاتا ہے تو اس کے جواب میں بھی ریشیا نیوکلئر ویپن کا استعمال کر سکتا ہے اب یہ وہ پائنٹ ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑا انٹریسٹنگ پائنٹ ہے یہ آپ نے اکثر خبروں میں سنا ہوگا کہ امریکہ نے یوکرین کا ساتھ دینے کے باوجود ہر بار یہی کہا یوکرین کو کہ جی آپ نے بیلیسٹک میزائل کا استعمال نہیں کرنا اور اس کے پیچھے یہی پائنٹ ہے کیونکہ امریکہ کو پتہ ہے کہ اس کی ڈاکٹرین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ ہمیں بیلیسٹک میزائل کے ذریعے ہیٹ کریں گے تو ہم آپ کو نیوکلئر کے ضرور رواب دیں گے تو یہ جو تیسرا پائنٹ ہے یہ بھی بڑا اہم ہے ابھی دکھ یوکرین نے بیلیسٹک میزائل کا استعمال نہیں کیا اور اس پائنٹ پر بھی ابھی یوکرین اور ان کے درمیان نیوکلئر نہیں چال سکتا لیکن جو پائنٹ نمبر ٹو ہے اس کے کارڈینلی چال سکتا ہے اب چوتھا پائنٹ بھی رسکاس کر لیتے ہیں کہ اگر گورمنٹ یا ملیٹری فیسلیٹی پر اٹیک ہوتا ہے اور وہ اٹیک اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ وہ جو نیوکلئر ویپن سسٹم ہے پورا روس کا اس کو اگر ڈسٹارپ کرنے کی اہلیت رکھتا ہو یہ اٹیک تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ روس جواب دے گا اور روس وہ جواب نیوکلئر ویپن کے ذریعے دے گا تو یہ بیچ ہوتا اہم پائنٹ کا تو یہ ہے رسیہ کا ڈاکٹرین نیوکلئر ڈاکٹرین جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو اس میں چار اہم پائنٹس ہیں چارو کے چارو میں نے آپ کے سامنے رکھے اس میں سے جو پائنٹ نیوکلئر ٹو ہے جس میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اگر کنونشنل ڈاک ہوتا ہے اور روسیا کو فیلنگ آتی ہے کہ یہ تمہاری ایگزسٹنس خطرے میں پڑ چکی ہے تو اس صورت میں وہ نیوکلئر ویپن چلا سکتا ہے تو اس پائنٹ کے ایکارڈنگلی اس وقت ریشیا نیوکلئر اٹیک کر سکتا ہے اور دنیا ایک بار پھر نیوکلئر کی تباہی کے دھانے پر گھڑی ہے لیکن جو لوگ جنگوں کو روکنے کا منڈٹ لیے پھرتے ہیں وہ مکمل طور پر فیل ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے دنیا خدا نہ ہاستہ ایک بار پھر تباہی کے دھانے پر موجود ہے اور اگر نیوکلئر اٹیک ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی تباہی کا باعث بنے گا ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپن ہوگا اگر تو اس سے بھی بڑی تباہی ہوگی اور اگر نیوکلئر کوئی اچھا کلچر نہیں ہے اگر اس طرح حالات جا رہے ہیں جیسا کہ روس آپ بلکل تیار بیٹھا ہے تو یہ بڑا ایک سنسٹیم معاملہ ہے انتہائی دینجرس ایشو ہے اور اس سارے معاملے کو مزید ایسکلیٹ نہیں ہونا چاہیے آج کی ویڈیو سے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اپسند آئی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ دیئے گے بل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اگر ہر آنے والی نئی ویڈیو برباقت آپ تک پہنچے کے اسلام علیکی سائننگ آؤٹ ٹیک کیئر